سٹورنٹس welkom to this lecture اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے طورویڈل فیلڈ کو کہ اس کے مختلف جگوں پہ ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے اسے پیسل لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس طورویڈل فیلڈ کیسی ہوتی ہے اور طورویڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اب اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے پاس طورویڈل فیلڈ ہے یعنی کہ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوش ہو رہی ہے ایک ٹورائٹ میں تو اس کی سٹریند مختلف جگہوں پہ کیسی ہوگی دوسروں نے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹورائٹ موجود ہے جس میں سے کرنٹ آئی پاس ہو رہا ہے اور اس کرنٹ آئی کے پاس ہونے کے وجہ سے ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ بھی انڈیوش ہو رہی ہے تو دیکھیں ہم نے مختلف جگہوں پہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس ٹورائٹ کے درمیان میں جو جگہ ہے اسے ہم نے پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس سرکل نمبر ون ہے اور اسی طرح سے ہم نے پوائنٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹورائٹ ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس جگہ ہے اسے سرکل نمبر ٹو کہا ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس سرکل نمبر تھری ہے وہ اس ٹورائٹ کے آؤٹسائیڈ ایریا کو شو کر رہا ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ اب ان مختلف ایریاز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو magnetic field ہے وہ کتنی induce ہو رہی ہے اس کی کیا value ہے تو اس طرح کہتے ہیں جو ہمارے پاس circle number 1 ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس magnetic field کیا ہے تو ہمارے پاس ایک toroid کے وجہ سے جو magnetic field induce ہوتی ہے اس کا formula ہمارے پاس آتا ہے b equals to mu not mu not ni divided by 2 pi r ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو n ہے یہ ہمارے پاس number of turns ہیں کہ جو اس toroid میں ہم نے turns دیئے میں ہے wire کو وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے اور جو i ہے وہ یہاں پہ denote کیا گیا ہے current کو جو کہ اس toroid کی wire میں سے flow کر رہا ہے جو distance ہوتا ہے circle کی boundary کے ارد کرد اسے کہتے ہیں circumference اور یہاں میں ہمارے پاس جو circle ہے اس کا circumference ہے وہ یہاں پہ آجے گا 2 pi r اور جو ہمارے پاس یہاں پہ mu not ہے mu not یہاں پہ ہے permeability due to free space یعنی کہ free space میں جو magnetic field ہے وہ کتنی effective ہوتی ہے یہ جو constant ہے یہ ہمیں یہ phenomena بتاتا ہے دوسرے جب ہم circle number one میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس magnetic field کتنی ہے تو یہاں پہ magnetic field ہمارے پاس آئے گی zero اب یہ zero کیوں آئے گی کیونکہ جو ہمارے پاس current ہے وہ اس circle میں zero ہے اس وجہ سے ہمارے پاس اس formula کے through جو ہے magnetic field zero آئے گی اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس circle number two ہے circle number two ہم نے کہا پہ لیا ہے جہاں پہ ہمارے پاس toroid ہے یعنی کہ toroid کی جو ہمارے پاس یہاں پہ turns ہے wire کے اس کے درمیان میں جو ہمارے پاس area ہے وہ ہم نے include کیا ہے اس circle میں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو magnetic field ہے وہ full strength کی آئے گی یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو magnetic field ہے وہ equal بن جائے گی mu not ni divided by 2 pi r ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس magnetic field آگی students circle number two میں پھر جب ہم area دیکھیں circle number three میں تو یہ وہ ہمارے پاس area ہے جو کوئی toroid سے باہر بن رہا ہے تو اس circle میں جو magnetic field ہے وہ ہمارے پاس zero ہی بنے گی اب وہ zero کیوں بنے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس toroidal field کا یہاں پہ formula ہم نے پہلے discuss کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا submission of b dot delta l ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس equal بنتا ہے یہاں پہ mu not ni کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب ہم current کو discuss کرتے ہیں تو دیکھیں جو current ہے وہ ایک طرف سے enter ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکل رہا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس کی submission ہے جو algebraic sum ہے current کا وہ ہمارے پاس zero آئے گا تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس algebraic sum ہے algebraic sum of current i وہ equal to zero آئے گا جس کے جیسے جو ہمارے پاس magnetic field ہے وہ بھی ہمارے پاس zero آ جائے گی یہاں اگر ہم graphical ہی دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اگر اس کا میں small یہاں پہ segment لیتی ہوں store right کا ٹھیک ہے جس میں میرے پاس یوں wire جو ہے اس کو turns دیے گئے ٹھیک ہے اور current ہمارے پاس flow کر رہا ہے downward direction میں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب ہم right hand rule کے تحت یہاں پہ magnetic field دیکھنا چاہیں گے تو جو ہمارے پاس magnetic field ہے وہ دیکھیں کس direction میں بنے گی وہ circular direction میں بنے گی یعنی کہ اس طرف یہ اس direction میں بنے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح جب دوسری wire میں دیکھیں گے دوسری wire میں بھی وہ اسی طرح سے circular direction میں بنے گی جس میں اس کی جو direction ہے وہ clockwise ہوگی اب دیکھیں جب clockwise direction ہوگی تو یہ جب اس طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو دونوں ہمارے پاس loops بن رہے ہیں magnetic field کے وہ ایک دوسری کا effect cancel out کر رہے ہیں تو اسی لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ edges ہیں ٹھیک ہے edge کی طرف جو ہمارے پاس magnetic field کا اثر ہے وہ ایک دوسری کو cancel out کر رہے ہیں جس کے جیسے جو باہر ہے magnetic field وہ ہمارے پاس zero آرہی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کے جیسے جو آؤٹسائیڈ ہے تو رہے سے آؤٹسائیڈ مگنیٹک فیل وہ ایک دوسری کو cancel out کرتی ہیں اور اس وجہ سے ہمارے پاس تو رہے پاس تو رہے کے انسائیڈ جو ہے مگنیٹک فیل وہ ہمارے پاس ایک یونیفورم مگنیٹک فیل پروڈیوز ہوتی ہے جو کہ انڈیوز مگنیٹک فیل کہلاتی ہے تو تو آئے ہوپ سورنٹس کے آپ کو ٹاپک اچھے سے سمجھا گیا ہوگا جس میں ہم نے تو رائٹ کے مختلف ریجنز میں مگنیٹک فیل کو فائند آؤٹ کیا ہے